موسیقی موسیقی تو تھوڑا نشہ اور ہوگا نشے میں سنا سارا بھجن جب یہ سب دانے شروع ہو جاتے ہیں نا کان میں بہت بڑیہ دیوے مہاپروس فلانا پروس فلانی ستری فلانا تو آپ سمجھ دو کہ ہمارے پتن کی طرف چلنے جو ناب ہے چل پڑی ہماری پرگیا سر پرگیا 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 پروس ہاں ارے آپ کو یاد ہے تو وہ جو اس طرح کے جو الانکار ہوتے ہیں وہ من میں جھنجرہت سے پیدا کرتے ہیں کتنا مجھدار سبد ہے پرگیا پروس مہا پروس فلانا پروس یہ پروس یہ جو پرسدھی کا جو مار ہے اور یہ پرسنسا کی جو مار ہے یہ بدھ کی دس جو موت کے نیم بتائیں ہیں ان میں سے ایک ہے جب کسی ویکتی کو مارنا ہو ختم کرنا ہو کسی چیز کو ختم کرنا ہو تو اس کی پرسنسا کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے اور اندھی کرنی چاہیے اور بینہ بات کرنی چاہیے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اپنے آپ وہ چیز سڑ جائے گی بیکار ہو جائے گی اس کی خوب ایسی چیزیں کرتے 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 آج سمویدھان اس کا گار پہ آ گیا کہ بس ختم ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا بھتہ نہیں ملا جی بڑے سارے کرمچاری چلاتے ہیں بھتہ نہیں ملا جی ہمارا ہمارا دینک بھتہ ہمارا فلانا بھتہ ہمارا بیسک بھتہ ہمارا یہ بھتہ ہمارا وہ بھتہ پر بھتہ سبد کہاں سے آیا ہے اگر اس کو جان لوگے تو مجھے آ جائے گا پھر آپ سمجھ جاؤگے کہ چیزیں کہاں سے چلتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی بہن کا بھات بھرا ہوگا اپنی بہن کے بچوں کا بھات بھرا ہوگا جو بہن کی بچے ہوتے ہیں ان میں ماما بھات بھرتے ہیں نانا بھات بھرتے ہیں تو جو بھات بھرنے کی پرمپرا ہے وہ ہماری ہے پرانے سمجھ کی کیونکہ بھات مانے چاول اور جب شادی بیعہ ہوتے تھے تو ان کے ہاں چاول جن کی بیٹی ہے جن کی وہ شادی میں جا رہے ہیں وہاں پر چاول کم ہے اور برات آنی ہے تو چاول چاہیے کھانے کے لیے بھات چاہیے تو بھات لے کے جاتے تھے تو کہتے ہیں ماما بھات لائیا ہے تو بھات بھر دیا نانا بھات لائیا ہے تو بھات بھر دیا باپ بھات لائیا مطلب چاول لائیا تو بھر دیا تو وہ سہوگ ہوتا تھا بھات کا چاول کا اس بھات سے ہی جو لوگ کام کیا کرتے تھے مزدور لوگ کام کرتے تھے کھیتوں میں یا جو لوگ کسان اور کی کھیت میں کام کرتے تھے یا جو کچھ سامان کی سے لیا یا دیا تو بھات دیتے تھے بھئی یہ تُنہیں لکڑی کا ہمیں ایک چار پائی بنا کے دیئے دو سیر بھات تجھے دے دیئے دو مٹھی بھات دے دیئے یا اسے کچھ بات دے دیئے تو بھات دے دیئے تو بھات ایک طرح سے جب تک دھن نہیں بنا مطلب پیسہ نہیں بنا تب تک لین دین میں بھات چلتا تھا دھائی چلتی تھی دھائی کو بھات میں دھان اور دھان کو دھن کہنے لگے تو یہ بدلنے کا نیم تھا تو وہ جو بھات بھرا جاتا ہے اس بھات کو جو گھر میں بھرتا تھا اس کو بھتتو بولتے تھے وہ پتی ہوتا تھا جو بھرتا تھا اور جو مہلہ ہوتی تھی اس کی وائپ اس کو بھاگنی بولتے تھے یہاں تک تو بھات ٹھیک ہے تو جو بھتتا ہے یعنی جو چاول ہے اس کو جو کھاتا ہے اس کو بھنتو بولتے ہیں یا بھتتی بولتے ہیں اور اس کو اگر سنسکاریت کروگے سنسکت میں چینج کروگے اس صد کو تو یہ بھکتی بن جاتا ہے یعنی کہ کھانے والے کو کھانے والے کو بھکت بولتے ہیں اور بھکتی کا مطلب ہے جو کھانے کے لیے رم گیا ہے تو جو چاول کھانے کے لیے بھات کھانے کے لیے جو کھاتا ہے اس کو بھکتی یا اس کو بھکت کہتے ہیں پالی میں ساف ساف لکھا ہوا ہے خوب دیکھ لینا اچھی طرح ایسے پالی میں بھکت سبد نہیں ہے بھتی سبد ہے اور بھتی سے بھکتی بنا ہے تو بھکتی کا مطلب ہے کھانے کے لیے بیٹھنا یعنی جب بھی کوئی یہ کہے کہ آپ بھکتی کریں تو اس کا ملے یہ تھا کہ کھانے کے لیے بیٹھنے والا ہے اور بھکت مطلب کھانے والا ہے تو کتنے سمپل سے سبد ہیں مگر یہ جو میں یہاں آپ کو بھکت بتا رہا ہوں کس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بھکت کا جو سینس ہے آج کے سامنے میں اندویسواس سے جوڑ دیا ہے جو بھکت ہے وہ کسی کا بلائنڈ فیتر ہے بھکت اندویسواس ہی ہے بات کو بینا سوچے سمجھے اس کو مانتا ہے اور اس کے لیے وقالت کرتا ہے لڑنے مرنے اور مارنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کو آج کے سامنے بھکت بولا جاتا ہے پہلا والا جو بھکت ہے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے وہ نہیں ہے اور بعد میں بدلا جب گوڈ پیدا کر دیا بھارت کے اندر تو کہہ دیا کہ جو گوڈ کی استوطی کرے گا جو گوڈ کا یاد کرے گا وہ بھکت ہے جو بیٹھ کے کرتا ہے دراصل وہ کھانے کا انتیار کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہاں جو سمویدھان کے جو بھکت ہوتے جا رہے ہیں اور جو سمویدھان کو بلائنڈ فیتر ہوتے جا رہے ہیں ان سے سمویدھان ختم ہوتا جا رہا ہے کیوں ہوتا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ سمویدھان اجر ارمر ہوتا ہے سمویدھان میں ہی دھیرے دھیرے کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اس میں ویس ڈالا جاتا ہے یعنی اس کے نیم وسمتہ پہ آدھرت بنایا جاتے ہیں اور سمتہ پہ آدھارت نیم جب وسمتہ پہ آدھارت نیم بھیدھرے کر کے بندے جاتے ہیں تو وہ سمویدھان سے وسمویدھان ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک سمیں وہ آتا ہے کہ جب وہ وسمویدھان ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سمویدھان بناتے ہیں کچھ لوگ اور پھر وسمویدھان ہو جاتا ہے تو سمویدھان کیا ہے جو دھا سب ہے اس کا مطلب ہے دھارن کرنا یعنی کہ ہم جو دھارن کرتے ہیں اور دھا میں اگر بھی لگا دیں تو اس کا مطلب وشیش روپ سے دھارن کرنا اور نے لگا دے تو ویدھان ہو گیا یعنی کہ ہم نے جو دھارن کرنے کے نیم یہ بنایا ہے ونے بنایا ہے نیم کو پہلے ونے بولتے تھے ونے بنایا ہے وہ ویدھان اور اگر وہ سمتہ پہ آدھاریت ہے سم ہے تو سم ویدھان یعنی وہ دھارن کرنے کا نیم جو ہم نے بنایا ہے سمتہ پہ آدھاریت ہے تو سم ویدھان اور اگر وہ صحیح ہے سمما ہے تو سمما سمیق ویدھان پورا نام اس کا ہے اور ایسا سمویدھان ہم ہر سوموار کو ہر دوسرے سوموار کو یعنی کہ پندر دن میں ایک بار یہاں سمڈ سنگ میں سارے کے سارے سمڈ سنگی جو ایکٹیو میمبریں مل کے بناتے ہیں یہاں باقاعدہ کوئی بات رکھی جاتی ہے اس پر سبحیث کرتے ہیں اور وہ سمویدھان بناتے ہیں ہم یہاں تو ہم بھی ایک ویدھان بناتے ہیں یہاں اور پرانا والا ہی ہے جو نیم چلتے ہیں ہم اسی کو نئے روح میں لاتے ہیں تو بھارت میں جو سمویدھان چلتا ہے وہ سمویدھان کا جو جنم ہے وہ نومبر 46 میں ہوا اس سے پہلے نہیں تھا اس لیے جو بھکتے ہیں سمویدھان کے وہ یہ جان لیں کہ وہ جس کی بھکتی کر رہے ہیں اس کا جنم 1946 میں نومبر میں ہوا ہے اس سے پہلے کیا بھکتی کرتے ہوگے بھائی کس چیز کی بھکتی کرتے ہوگے جب سمویدھان نہیں تھا تو اس کا مطلب تھوڑا ہوس میں آنے کی بات ہے کہ یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے 1946 میں تو 26 نومبر انہیں اس کا نام کرل ہوا اور اس کا انگیکار ہوا جو آپ روڑ روڑ پڑھتے ہو پریامبل کے اندر اور 26 جنوری جو آ رہی ہے اس میں وہ لاغ ہوا یعنی اس کو مانتہ ملی ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رسم پگڑی ہو گئی رسم پگڑی کا مطلب ہے کہ پرانا والا ڈیڈ ہو گیا جو وسم ویدھان تھا اور نئے والے کی مانتہ ہو گئی تو ہم نے مانتہ مانی تو اس کا جنم ہوا تو وہ ماننے ہوا ونہا اس سے پہلے بنا پڑا تھا جب ہم نے مانتہ دی جب پورے دیس نے مانتہ دی تب وہ پاورفل ہوا تب وہ اس میں آیا پھر اس کے بعد سے وہ دھی 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 کر کے وسم ویدھان بناتے چلے گے لوگ اس میں امیڈمنٹ کرتے چلے گے کچھ اچھا کچھ کراب کچھ اچھا اس میں نیم ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس سے پہلے کتنے ویدھان بنیں یہ تو ایک سم ویدھان ہے بھارت کے سم ویدھان کو جانتے ہو دنیا کے ویدھانوں کی بات کر لیتے ہیں چار ہجار دو سو کے لگ بھگ اب تک جب سے منفع سے اپنی چیترہ میں آیا ہے یہ ویدھان یا سم ویدھان یا وسم ویدھان ویدھان تو سارے ہی ہیں سم ویدھان یا وسم ویدھان چار ہجار دو سو بنے ہیں اب تک لگ بھگ ایسا آکلن ہے تھوڑے بہت زیادہ تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں یہ ٹرائبز کے ہیں یہ قبیلوں کے ہیں یہ الگ الگ دیسوں کے ہیں یہ الگ الگ جتنے بھی فیتھ ہیں ان کے ہیں جو ریلیجن ہیں ان کے بھی ہیں اور چھوٹے موٹے وسم ویدھان اور سم ویدھان تو گھر میں روز چلتے رہتے ہیں روز نیم بناتے ہیں گھر والے بیٹھ کے روز بناتے ہیں وہ بھی سم ویدھان اور ویدھان ہوتے ہیں وہ تن کی سنکیہ تو کروڑوں میں ہیں جو ڈیلی ہر گرہ میں بنتے ہیں یا فیکٹیوں میں بنتے ہیں یا دفتروں میں بنتے ہیں یا کہیں کہیں لوگ اسیمبل ہوتے ہیں یا کسی کام سے بنتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ جو سمویدھان بنانے کی اور وہ سمویدھان بدلنے کی پرکیہ ہے یہ پہلے سے چل رہی ہے ٹین کمارڈمنٹ اگر ہم دوسرے لوگوں کی بات کریں جو اسرائیل میں رہتے ہیں جو یہودی لوگ ہیں ان کی جو پہلے نیم ہیں جو ان کا ویدھان ہے وہ ٹین کمارڈمنٹ کے نام سے آتے ہیں اس پہ پانچ تو پانچ سیل کے نیم ہیں اور پانچ جو نیم ہے وہ گوڑ پر آدھاریت ہے کیونکہ گوڑ ان کے یہاں ہوتا تھا ہمارے یہاں تو گوڑ تھا ہی نہیں تو ہمارے جتنے نیم ہمارے لوگ بناتے تھے وہ پرکرتی کے آدھار پر بناتے تھے نیچر کے آدھار پر تو وہ جو ویدھان بناتے تھے سمویدھان کیونکہ نیچر تو سب کو سمانتا سے دیکھتی ہے نیچر کا پانی کھلا ہوا ہے کوئی بھی پی لے نیچر کی ہوا چلتی رہتی ہے پرکرتی کی ہوا چلتی رہتی ہے پکتی بولتے ہیں پانی میں تو پکتی کی ہوا چلتی رہتی ہے کوئی بھی اس کو سانس لے لے تو پکتی میں جتنا بھی سورج روشن دیتا ہے کوئی بھی اپنی دھوک سیک لے تو پکتی کے اندر جتنی برف پڑتی ہے پرکرتی میں جتنی برف پڑتی ہے کوئی اس کانند لے لے تو پرکتی میں جتنے بھی فل آتے ہیں جتنے پیڑ پودے ہیں کوئی بھی ان میں توڑے کے کھائے تو پرکتی میں جتنے بھی جانور ہیں جو ان سے لینا چاہے انڈا دودھ ماس جو لینا چاہے لے لے تو پرکتی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کھیت ہیں کھلیان ہیں باغیں بگیچیں وہ سب پرکتی دیتی ہے سب کو براغر سے دیتی ہے کہ distribution جو ہوتا ہے جو بٹوارہ ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے جو جمین پر جن کی چیتنا جاگی ہے وہ لوگ بٹوارے کا نیم بناتے ہیں سم نیم یہ ہے کہ سب کو برابر ملے اور وسم نیم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ مل جار کچھ لوگوں کو کم ملے تو سمتہ اور وسمتہ کے آدھار پر یہ ویدھان بنتے ہیں تو جب تین کمانڈمنٹ کا ویدھان بنا تو اس کے بعد جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے وہ لوگ تو انہوں نے جو اپنا ویدھان بنایا اس میں ایک بائبل بنائی جو بائبل یہودیوں کی بائبل ہے تو بائبل چلتی رہی تو کچھ لوگوں کو اس میں نہیں اچھا لگا کچھ لوگوں نے اس کا ورود کرنا شروع کیا اور جو ورود کرنے والے لوگ تھے وہ الگ ہوئے اور جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے یا جن کا اُس میں فیت تھا ویسواس تھا وہ اسی کے ساتھ رہے تو یہودیوں کی بائبل اسی بائبل اسی پریوار سے کچھ لوگ الگ ہوئے اور انہوں نے بعد میں جو عیسیٰ نے نیم مرائے عیسیٰ کے نیم تو بتاتے ہیں کہ بدھ سے سیکھے گئے تھے عیسیٰ ایسا نیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ ایک جو روسی لکھا کے انہوں نے یہ خوش کی ہے اور لے کے اندر وہ میں نے دیکھا ہوا بھی ہے جہاں عیسیٰ مسی رہے ہیں تو وہ جو عیسیٰ نے نیم سیکھے سارا کچھ مشنری چیز سیکھی کرونا سیکھی میترہ سیکھی بھائچارہ سیکھا مدیتہ سیکھی اور یہ جتنے پسند سیکھے وہ سب انہوں نے اپلائی کیا وہاں لوگوں کو بتائے تو یہودیوں کو پسند نہیں آئے ان کو سولی پچڑا دیا مار دیا بعد میں ان کی انہی آئی ہونا اس نیم کو مانا اور سارے سارے لوگ جو عیسیٰ تھے وہ عیسیٰ کی بائبل ہو گئی وہ یہودیوں کی بائبل آگے عیسیٰ کی بائبل ہو گئی تو اب عیسیٰ کے ماننے والے لوگ زیادہ ہو گئے عیسیٰ کو مانتہ دینے والے لوگ زیادہ ہو گئے تو کچھ لوگوں کو عیسیٰ کی بات ہی پسند آئی تو ان لوگوں نے عیسیٰ کی بات کو ہٹا کے اپنی بات رکھی اور وہ نکالی ان کا نام محمد مصطفیٰ تھا جن کو آپ محمد صاحب بولتے ہیں تو کچھ نیم اسی بائبل میں سے اور نیم کچھ جوڑے گئے اور جوڑ کے پھر وہ قرآن بنی اور قرآن کو بعد میں بند کر دیا گیا کہ اب قرآن یہ لاشٹ ہے اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا اب کوئی پیغمبر یعنی میسنجر نہیں آئیں گے ایسا ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ ڈیکلیئر تھا جو بھی تھا وہ جانے ان کا کام جانے تو وہاں سے وہ نیم چلنے اور یہاں جو ہو رہا ہے یہاں جو نیم بنائے جا رہے ہیں وہ نیم بدھنے بنائے وہ نیم اسوک نے بنائے تو بدھنے جو نیم بنائے ان کو وینے بولتے تھے نیم نہیں بولتے تھے نیم تو بعد میں سنسکائد کر کے وینے کو نیم بولا گیا وینے ہوتا ہے تو وینے پیٹک میں وہ سارے ایک سارے ہیں آج ہم اس کو نیم پیٹک کہہ سکتے ہیں وینے پیٹک ہیں وینے اصلی ہوتا ہے رول والی بک ہے تو وہ سارے سمتہ پہ آدھارت بنائے بدھ سے پہلے جو سنگ چلتا تھا سمر سنگ اس میں وہ سارے نیم تھے موقع چلتے تھے کیونکہ تب پتھر پہ لکھنے کی کلا نہیں تھی اکشن نہیں تھے تو موقع کے دوسرے پریکٹس کرتے تھے ایسے چھوٹے 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 قویلوں میں گڑھ پریشت بہت ساری چلتے تھیں کسی کے نیم چھوٹے کسی کے نیم زیادہ کم زیادہ چلتے رہتے تھے وہی جو نیم تھے وہی نیم آگے چل کے بدھ نے جو پیٹک بنایا اس میں ڈالے ستھ پیٹک میں بنائے دو بیسیکلی انہوں نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں ان کے سارے ستھوں کو بعد میں سنگرہ کر کے نام دیا گیا اور باقی لوگوں کے ہمارے اپاسکوں کے سب کے نیم تو وہ نیم لگتا چلتے رہے مگر وہ نیم بھی کوئی ایسے نہیں ہے کیونکہ سمتہ چلے گی تو وسمتہ ساتھ چلے گی تو وسمدھان بھی چلے گا ساتھ میں سمدھان بھی چلے گا سمدھان چلے گا دھیدھرے کمجور ہوگا تو وسمدھان آئے گا تو بدھ کے نیم ختم کرتے کرتے ابھی پانچ سو چھے سو سال پہلے وہ سارے سمتہ کے نیم ختم کر کے وسمتہ کے نیم آگے ان وسمتہ کے نیموں کو اس وسمدھان کو آپ وہ منوسمدھان کے نانام سے جانتے ہو منوسمدھان چلی چلی اس کے بعد میں پھر یہاں مغل آگے انگریج آگے جو منوسمدھان ہے وہ سائٹ میں رہی اس کے بعد پھر بابا ساہب آگے بابا ساہب نے پھر وہ منوسمدھان کا وسمدھان ختم کر کے ایک ہی رات میں وہ سمدھان منا دیا اور اب سمیدھان کو پھر دوبارہ سا ایمنٹ کر کے وسمیدھان کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ پروسیجر ہے یہ چلتا رہتا ہے اس لیے کسی سمیدھان سے یا کسی وسمیدھان سے ہیٹ کرنے سے وہ مضبوط ہوگا اور کسی سمیدھان کو پیار کرنے سے وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ سمیدھان آپ سے چلتا ہے سمیدھان اپنے آپ نہیں چلتا وسمیدھان بھی آپ سے چلتا ہے آپ اگر وسمویدھان کے نیموں کو مانوگے تو وسمویدھان چلے گا جیسے آپ منو سمٹی کے نیم کو مانتے تھے تو وہ چلتا تھا آپ نے ماننا بند کر دیا وہ dead ہو گیا اس کو یاد کرنا بند کر دیا ختم ہو جائے گا اس کا جکر مت کرو اس کا کوئی نام بھی نہیں لے گا آپ سمویدھان کو یاد کرتے ہو وہ بڑھ رہا ہے مگر خالی ایک سنکھیا تک ایک limit تک آپ کا پیار یا آپ کا جو بھکتی ہے یا جو آپ اس کے پرتی dedication ہے یا جو آپ سر پر اٹھا کے اسے چلتے ہو ایک limit تک کام کرے گا اس کا اثر زیادہ نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں سمویدھان پڑھنا چاہیے سمویدھان کا پاتھن کرنا چاہیے یہ ٹھیک وہی پکریہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ارے ان گرنتوں میں کیا رکھا ہے ہم پندہوں کو بولتے ہیں ہم پندہوں کو کہتے ہیں ارے ان کوتھی پتراؤں کو پڑھ کے تو کون سا تیر مان لے گا اس کے رٹنے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ سمویدھان بھی گرنت ہی ہے پہلے جتنے ویدھانوں کے گرنت تھے ان کو ہم religious کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم سمویدھان دھرم نہیں بولتے سمویدھان دھم نہیں بولتے خالی سمویدھان بولتے مگر نیم نیم ایک سہی ہے سارے تو یہاں جتنے لوگ ہیں اگر وہ اس کا واشن کریں اس کا پاتھن کریں بہت تھوڑا سا فائدہ ہوگا بہت تھوڑا سا کیا فائدہ ہوگا کہیں کوئی نیم ٹوٹے گا تو کہہ دیں گے ارے یہ نیم ایسا نہیں ہے ایسا ہے مگر آپ اس کو پڑھ کے لاغو نہیں کرا سکتے آپ پڑھ کے لاغو کی لاغو کرانے کا سسٹم تو اسی میں لکھا ہوا ہے آپ اس کا رٹہ مار کے لاغو نہیں کرا سکتے آپ اس کا سینے پہ کتاب رکھ کے یا اس کا ساتھ پھوٹو کھچبا کے یا گھر میں اس کی کتاب رکھ کر یہ بند کر رکھ کے بھی یا پڑھ کے بھی اس کو فائدہ نہیں لے سکتے اس لیے اس کے واچن میں اس کے پتھن سے بس اتنا ہی ہے کہ ہم سمیدھان کے بارے میں تھوڑے مضبوط ہیں باقی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا فائدہ جب ہوگا جب لاغو کیا جائے گا کسی بھی وسمیدھان کا کسی بھی سمیدھان کا اس کا فائدہ یا اس کا نقصان تب ہوتا ہے جب وہ لاغو وسمیدھان کا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وسمیدھان میں رمتے ہیں اس کا فائدہ لیتے ہیں اس لیے وہ وسمیدھان کو چھوڑتے نہیں ہیں تو یہی کارن ہے کہ چار ہزار دو سو ترقی مانتائیں پوری دنیا میں چلتی ہیں اور کچھ لوگوں نے ان مانتائوں کو چھوڑا نہیں کچھ لوگوں نے ان ریجن کو چھوڑا نہیں کیونکہ ان کو ان سے فائدہ ہے اور جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا تو نیا وسمیدھان اور بنا لیتے ہیں یا نیا سمویدھان اور بنا لیتے ہیں بنایں گے سمویدھان ہی یا وسامویدھان بنا لیتے ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے تو اپنے فائدے کے لیے کام چلتا ہے تو سارا کام جتنا بھی ہے ونے کا یعنی نیم بنانے کا سمویدھان کا یا وسامویدھان کا وہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ اس سمو کو فائدہ کتنا ہے کیونکہ ہر وقتی فائدہ کے لیے کرتا ہے تو یہ جو سمویدھان بھارت میں آج کے سمیں لاغو ہے اسے ہمیں سم سے زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ بنایا ہی بھارت کی پرانے کے پرانے جو سمڑ سنگ کے نیم تھے اور جو ونے کے نیم تھے ان پہ آدھارت ہے اور پوری دنیا میں ادھکتر سمویدھان جو یہاں بھارت میں لاغو ہے وہی چلتا ہے سمتہ پہ آدھارت جن کو اپنا دیس اچھا چاہیے جن کو اپنا پریوار اچھا چاہیے جن کو دیس میں ترقی چاہیے جو پوری دنیا میں چھانا چاہیتے ہیں جو پوری دنیا میں روجگار کرنا چاہیتے ہیں وہ سمویدھان پہ چلیں گے اور جو سارے کے سارے بیپار کو ختم کرنا چاہیتے ہیں جو دیس کو ختم کرنا چاہیتے ہیں جو لوگوں کو بلکل گلام بنا کر رکھنا چاہیتے ہیں جو گریب رکھنا چاہیتے ہیں جو پورے دنیا کے دیسوں کی گلامی کرانا چاہیتے ہیں اور جو صرف اپنے لیے پیسے اکھٹنا کرنا چاہتے ہیں اپنے سکھ سانتی چاہتے ہیں وہ وسمیدھان لاغو کریں گے اور اگر سمیدھان لاغو ہے تو اس کو وسمیدھان میں دیرے دیرے بدل دیں گے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم سمیدھان ویرو دی ہیں وہ سمیدھان کی استوطی کریں گے سمیدھان ان کا پاس سے ہوگا سمیدھان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے سمیدھان کے آگے جھک جائیں گے سمیدھان کے اندر بیٹھیں گے اور وہ سمیدھان کی سب زیادہ وقلات کریں گے مرک کریں گے کام سمیدھان سے اُلٹا یہ اس سے پچان ہوتی ہے کیونکہ وہ لاغو جو کر رہے ہیں وہ وسمیدھان کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں سمیدھان کی اس لیے میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ سمیدھان کی بات کرنے سے سمیدھان نہیں بستا سمیدھان کو لاغو کرنے سے سمیدھان بستا ہے اور وہ لاغو نہیں ہے تو وہ بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو قوائد ہو رہی ہے یہاں پہ سمن سنکی اور جو ویدہ پیپل کی ہو رہی ہے یہ اصلی قوائد ہے سمیدھان کو لاغو کرانے کی اور سمیدھان کو لاغو کرنے کی تو کی جن لوگوں کو آپ نے پرتی نتی دیا ہے چننے کا کہ سمیدھان کو آپ رکشن کریں گے رکشا کریں گے سمیدھان کو لاغو کریں گے اگر وہ سمیدھان کو لاغو نہیں کرتے ہیں تو سمیدھان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو جنتہ ہے بھارت کی جس نے سمیدھان کو مانا ہے وہ لاغو کرے اگر وہ لاغو نہیں کرتی ہے تو پرتی نتی سے کہنے کا رائٹ نہیں ہے کیونکہ پرتی نتی تو تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر سنخیہ جن سنخیہ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے تو اس سنخیہ کو جن سنخیہ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو یہ لاغو کرانا ہے آپ کو سمہو بنانا پڑے گا آپ کو اکھٹا ہونا پڑے گا تب آپ اس تک یہ کہہ پاؤگے کہ اس کو لاغو کرو کیونکہ بینا لاغو کی یہ سمیدھان بات نہیں مانے گا آپ کی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ویدہ پیپل آنا چاہیے تو ویدہ پیپل بنانے کے لیے آپ کو اکھٹا ہونا چاہیے اور اکھٹا ہونے کے لیے اب گھر بیٹھے تو کوئی اکھٹا ہوگا نہیں گھر بیٹھے کیسے اکھٹا ہو جائے گا میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میں جاب کرتا رہوں اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ جڑو 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 جڑیں گے جیتیں گے جڑیں گے جیتیں گے میرے گھر والے روٹی دینا بند کر دیں گے میرے کو کہہ رہے پاگل ہو گیا لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا بورا گیا اس لئے بہت سارے لوگ جو سوچتے ہیں کہ خالی جاب کرنے سے یا خالی رٹنے سے یا خالی پڑھنے سے چیزیں لاغو ہو جاتی ہیں ہوتی نہیں ہے آپ کی میموری میں تھوڑی سٹراؤں ہو جاتی ہیں آپ کی یاد داست میں تھوڑی مجبوت ہو جاتی ہیں اور کئی بار وہ اتنی مجبوت ہو جاتی ہیں کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو لوگ آپ کو پاگل بھی کہتے رہیں گے کیونکہ آپ سوتے سوتے بھی کہو گے جڑیں گے جڑیں گے جڑیں گے جیتیں گے پاگل ہو گیا بڑا بڑا تر رہتا ہے اس لئے بڑا بڑانا نہیں ہے رٹہ نہیں ماننا ہے سمجھداری سے کام لینا ہے تو جڑنے اور جڑنے کا کام سیکھنا ہے یہ جڑنے اور جڑنے کا کام کس نے نہیں بتایا کیا کام بتایا ہم کو پیسے دے دو ہم کو چندے کی رشید لے جاؤ اسے کٹوالا ہو ہو گیا مصن ہو گیا کام پورا بچ کیا سمجھدار وہاں سمجھدار کی یاترہ نکالیں گے وہاں سمجھدار کی سائیکلز کریں گے ہر بچوں کو سمجھدار پڑھائیں گے ارے بھائیہ سمجھدار کو جس کو تم پڑھا رہے اس کو ڈنگ سے پڑھلو یہ پڑھنے سے نہیں بستا یہ سمجھدار کی یاترہ نکالنے سے نہیں بستا یہ لوگوں کے سمہوں سے بستا ہے ویدہ پیپل سے بستا ہے یہ سمجھدار بنا کے نہیں بستا ہجار سمجھدار بنا لو لاکھ بنا لو انتیس لاکھ سمجھدار نے ان سے نہیں بستا یہ جو سمجھدار میں لوگ ہیں جب وہ اکھٹے ہوں گے ایک ساتھ آئیں گے اور کھالی وہ کان میں بھی کہہ دیں گے نا سمجھدار میں مانتا ہے ہماری سمجھدار کو ہی مانتے ہم اور جتنے ہی امینڈمنٹ ہوئے ہیں یہ غلطین کو باپس کرو تو سمجھدار کے جو لوگ ہیں ان کو امینڈمنٹ باپس کرنے پڑیں گے اور سمجھدار میں جو چیز رہ گئی بابا صاحب سے وہ بھی جوڑنی پڑیں گے اور جو آپ چاہو گے وہ بھی جوڑنی پڑیں گے تو اکھٹے ہونے سے اچھی چیزیں اٹھ ہوتی ہیں اچھا اکھٹے اگر نہیں ہوئے تو یہ سمجھدار دھیدرے کر کے وسمجھدار میں بدل جائے گا بدل رہا ہے اور یہ نیچرل پرکریہ ہے اس کا برا نہیں ماننا چاہیے کبھی برا نہیں ماننا چاہیے جیسے کرانتی کے بات پرٹی کرانتی ہوتی ہے ویسے سمجھدار کے بعد میں وسمجھدار آتا ہے اور وسمجھدار کے بعد میں پھر سمجھدار آتا ہے مگر جیسے میں نے کل بتایا تھا وہ جو سرلیانتر والا بتایا تھا میں نے جس میں چھے طریق نیم ہے اس میں وہ نیم ہے مینٹیننس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر سمجھدار لاغو ہے اور آپ نے اس کو مینٹین کر کے رکھا تو ہجاروں سال تک چلے گا اور آپ اگر مینٹین نہیں کروگے سمجھدار جو لاغو ہوا ہے اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ گے کہ اب تو سمجھدار لاغو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہم تو بیٹھے آرام سے سمجھدار لاغو ہو گیا نا کتاب میں اب اس کا کچھ نہیں ہو گیا ہے تو ہو گیا کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو وہ وسمجھدار میں بدلی جائے گا آدمی نہیں کر سکتے ویدہ پیپل چاہیے ان کو تو ویدہ پیپل ہم بھارت کے لوگ چاہیے اور ہم بھارت کے لوگ میں ہنڈیٹ پرشنٹ لوگ نہیں چاہیے بس اکیامن پرشنٹ لوگ چاہیے پچاس پرشنٹ سے ایک آدمی فالتو چاہیے بس کتنے لوگ چاہیے کتنے لوگ سمجھدار کو پرٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر فورٹی نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ لوگ رہ گئے تو وہ ویدہم چلا جائے گا تو وہ لوگ اس کو بدلنے گے تو اس لیے جوڑنا ہے جوڑنا ہے جوڑنا ہے کہنے کی بجائے کرنا ہے کرنا ہے اگر کرنے کے لیے کوئی دکھت آتی ہے تو یہاں پوچھو کہ بھی کیا دکھت آتی ہے کیونکہ جوڑنے اور جوڑنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیلی فون اٹھانا پڑے گا اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کانسیپٹ کو تو سمجھائیے نہیں سمجھا سکتے ہیں تو ویڈیو بھیج دیجئے نہیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں تو جوم پر بلال آئیے نہیں جوم پر بھیج سکتے ہیں تو میٹنگ لگا لیجئے تو میٹنگ میں پیسے کھشنی کرنا ہے دو آدمی تین آدمی چار آدمی کی میٹنگ لگائیے پانچ آدمی کی لگائیے جب پانچ چھ آدمی کی لگ جائے تو آٹ دس کی لگائیے پہلے ایک کی لگائیے پھر دو کی لگائیے تو پریوار سے شٹارٹ کیجئے تو بھائی بہنوں سے رزداروں سے شٹارٹ کیجئے پھر دوستوں سے شٹارٹ کیجئے پھر جہاں کام کرتے ہیں وہاں شٹارٹ کیجئے پھر دیکھئے کہ کون کون لوگ آس پاس ایسے ہیں جو جڑنے اور جڑنے میں اپنا رجحان رکھتے ہیں ان کو ڈھونڈیے یہاں جڑیے یہاں ایکٹیو میمبر بنیے یہاں ایکٹیو میمبر کا کوئی پیسہ نہیں یا کبھی کوئی پبلک سے پیسہ نہیں لیا جاسکتا پرکار سنگی نے بتایا تھا کہ جو ایکٹیو میمبر ہیں وہ ایکٹیو روپ سے کوئی خرچہ چھوٹا موٹا جیسے جوم کا خرچہ ہے ساتھ ہیار روپے مہینے کا جیسے کہیں کوئی بینر ہے دو سو روپے کا وہ وہی لوگ کر لیتے ہیں ایکٹیو کر لیتے ہیں یہاں کبھی نہیں آتی اگر ہمیں آوستہ پڑے کہ پیسہ ہے تو کوئی منے بھی نہیں کرتا مگر فالتو کا خرچ کیوں اپنا کھانا اپنے آپ لے کے آتے ہیں یہاں کوئی نیتاگری تو ہے نہیں یہاں کوئی پوشٹر تو چھبانے ہے نہیں یہاں کوئی منچ مالا تو ہے نہیں یہاں کوئی سواگت ستکار میں پھول مالا تو ہے نہیں یہاں کوئی ٹینٹمنٹ لگا کے لوگوں کا نام کرانے تو کرنا نہیں ہے یہاں تو جمین پہ بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بھے جڑنا جڑنا ہی تو ہے کوئی شادی بیا کا فنکشن تھوڑی کرنا ہے ٹینٹ والا بھی آ رہا ہے مائک والا بھی آ رہا ہے پھول بھی آ رہے ہیں پتی بھی آ رہے ہیں بھے بیاں کر رہے ہو کیا لوگوں کی پیسے لے لے کے لے لے کے منچ و منس سجا رہے ہو کونسا ڈراما ہے کونسے مہاپروس نے یہ ڈرامی کیے ہیں جب آپ بتاؤ تو صحیح کس مہاپروس نے یہ کروڑا روپیہ کھرچ کر کے ڈرامی کیے ہیں ایک ایک کروڑا روپیہ کھرچ کر کے بارے سوہاد بھی بلاتے ہو ایک ایک آدمی ایک ایک لاکھا پڑتا ہے تھوڑی عقل تو لگاؤ کتنا پیسہ کھرچ کر رہے ہو اس سے ریلٹ کیا آ رہا ہے ریلٹ یہ آ رہا ہے کہ سارے کے سارے سارے کے سارے جتنے عدھکار آئے تھے باوہ سارے تو وہ چلے گے تم تو پیسہ بھی لے رہے ہو برات بھی چڑھا رہے ہو سادی بیا کا فنکزن بھی کر رہے ہو ستر سال میں دکھائی نہیں دیتا کہ سمیدھان میں جو سامان جو باوہ سارے لے گا تھے وہ سب چلا گیا دکھائی نہیں دیتا کہ سارے نوکھری چلی گئی دکھائی نہیں دیتا کہ سارے بچے بیروزگار ہو گئے دکھائی نہیں دیتا کہ اب پڑھائی بند ہو گئی یہ کروڑوں میں ڈاکٹر بنتا ہے پچاس لاکھ میں انجینئر بنتا ہے دکھائی نہیں دیتا کہ اب بچوں کو پڑھانے کے بعد امارے پاس کچھ گھرمانہ بھر خلاً نہیں ہمارے پاس دوقان نہیں ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہمارے پاس کھیت نہیں ہمارے پاس کھلیاں نہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہماری حلت پھیکے داری پہ آ گئی ہے ہم کو بارے ہزار روپے ملتا ہے بارے گھنٹے ہم کام کرتے ہیں ہم کب پڑھیں گے کب لکھیں گے دکھائی نہیں دیتا کہ اچھا سکتہ ہماری لیے بند ہو چکی ہے بھائی کچھ تو سرم کرو یہ اتنے اتنے سنگھن لے کے آ رہے ہیں بس یہی بات کہتے ہیں ہم تو کہ بھائی پیسے دیں گے جب اکھٹے ہو جاؤ گے تب بھائی اتنے پیسے دیاں اور دے دیں گے مگر اکھٹے تو ہو جاؤ نلائے کو تمہاری وجہ سے بابا صاحب کا سارا سپنا خراب ہو گیا بابا صاحب جو لے کے آئے تھے وہ سب چلا گیا کچھ تو سیکھو کچھ تو جانو کچھ تو کرو اور کچھ تو جمپے آ جاؤ یہیں آ جاؤ یہاں جو دو سو اسی لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہو یہ نیتا جو لوگ ہیں آ جاؤ جمپے بحث کرنے کے لیے یا چھوٹا بچہ بھی بحث کر کے پوچھے گا کیا جواب دوگے اس کا دھگاڑ چلا گیا جو چھوٹا بچہ وہ نوکھری کہا کرے گا وہ پوچھے گا بتاؤ جی نیتا جی بتاؤ انکل جی میری نوکھری کہا ہے کیا جواب دوگے اس کو اس لیے جڑنا جڑنا ابھی جروری ہے کیونکہ ابھی سمیدھان ہے اگر کئی سمیدھان لاغو ہو گیا جو جڑتے رہنا خوب اکھٹے ہو جانا سو پرسنٹ اکھٹے ہو جانا پھر نہ پوچھے بھائی کوئی بھی سمیدھان ہی پوچھتا ہے لوگوں کی بہو جانوں کی بات یا جتنے لوگ زیادہ اکھٹے ہوتے ہیں یا جو بہولی کرن ہوتا ان کی بات وسمیدھان نہیں پوچھتا دنیا میں آج تک جہاں جہاں بھی راج سائی ہے اینار کی ہے راج تنتر ہے تانہ سائی ہے جہاں جہاں پہ وسمیدھان لاغو ہے وہاں وہاں پبلک کو مار کارڈ دیا جاتا ہے مگر ان کے آندروں کی کوئی بات نہیں سنتا اور کوئی آندروں نے ہو بھی نہیں سکتا اور اکھٹے بھی نہیں ہو سکتے اس لیے بہت تیزی سے جڑنا اور جیتنا ہے جڑیں گے اور جیتیں گے تو بچیں گے اور جڑیں گے اور جیتیں گے نہیں تو کبھی نہیں بس سکتے اتنا سائی کونسیپٹ ہے اتنی سی بات ہے اس لیے یہاں فون نمبر یہاں اپنا چیٹ نمبر چھوڑ جاؤ یہاں لکھ جاؤ کہ ہم جڑنا چاہتے ہیں زیادہ کام کر جائیں گے جس نے جوڑا ہے اس کو فون کر کے بولو یہاں قریب شہ سو سات سو لوگ ایکٹیو کام کرنے میں آ چکے ہیں اور دھیدرے آ رہے ہیں چھبیس تاریخ سے سب ڈاٹا آپ کو ملنا سو جائے گا یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی یہاں کوئی چیز گوپنی نہیں ہے یہ سادھارا لوگ ہیں سارے سارے جو اس کو چلا رہے ہیں نیتا تو یہاں آتا ہی نہیں کیونکہ نیتا سے کہتے ہیں جمین پر بیٹھو تو بھاگ جاتا ہے کہہ رہا ہے میں اتنا بڑا نیتا ہوں جمین بیٹھوں گا اس سے کہتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ روٹی لائیا تو اپنی کہنا جی میں روٹی لے کے آوں گا ہم کہنا دو فالدو لے کے آئے گا چھے پرانٹھیلا چار اپنے اور دو ہمارے لیے کے آ اور پھر اس کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اس کا موں سڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے تو پرانٹھے پتا نہیں کہا چلے گے میں دوسرے ایک پرانٹھے ارے جب تو روٹی ساتھ نہیں کھا سکتا تو کائے کا سماج بات کرے گا تو کائے کا سنگر منائے گا کائے کا کرے گا یہاں تو بھاگا دیتے ہیں اس کو جو روٹی ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا جمین پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ روٹی کھا تو ہمارے ساتھ آ اور نہیں آتا ہو تو تھوڑ دنے بعد تو تو ویسی مننے والا ہے جڑنے کی جڑیں گے جیتے ہیں دھنیواد آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کابی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواز موسیقی موسیقی بھوٹیم پی دمام سرنم گچھامی بھوٹیم پی سنگو سرو گچھامی بھوٹیم پی سنگم سرنم گچھامی تاتیم پی بھوٹیم سرنم گچھامی تاتیم پی دمام سرنم گچھامی تاتیم پی دمام سرنم گچھامی تَتِیَمْ پِسَنْدَمْ سَرْنَمْ تَرْشَامِ ساتھو ساتھو